دہشت گردوں مہنگائی کی چکھی میں پیسے عوام کے لیے ریلیف کا امکان کل سے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے تک کمی متوقع پیٹرول پندرہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے فی لیٹر سستہ کرنے کی تجویز لائٹ ڈیزل بارہ اور مٹی کے تیل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی حتمی فیصلہ نگران وزیراعظم کریں گے آئی ایم ایف کا پاکستان کے معاشی اہداف پر اظہار اتمنان عوام پر نئے ٹیکس لگانے کے بجائے محصولاتی ٹارگٹ حاصل کرنے کا پلان جاری رکھنے کا کہہ دیا ایف پی آر حکام نے آئی ایم ایف کو آن لائن مذاکرات میں مطمئن کر دیا آئی ایم ایف حکام نے دسمبر تک کے محصولات کی صورتحال پر اپ ڈیٹ بھی طلب کر لی نگران وزیر خزانہ محصولاتی بہتری سے متعلق اقدامات سے پہلے ہی آگاہ کر چکی ہیں سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصور بات قرار ایف آئی ای نے چالان آفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا ایف آئی ای کی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی صدا اصد عمر ایف آئی ای کی ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان ایف آئی ای کے مضبوط گواہ بن گئے ذرائع کا دعویٰ نواز شریف کی جانب سے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان قانونی ٹیم کو نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے مشاورت مکمل ذرائع کے مطابق حفاظتی زمانت کی درخواست نواز شریف کی واپسی سے دو روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی قانونی ٹیم کے مطابق حفاظتی زمانت لینے پر نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جلسے کے بعد نواز شریف کے اسلام آباد کی عدالت میں جانے کا امکان عوام کو مہنگائی اور مہنگے بلوں سے نجات کی زمانت نواز شریف ہیں دہشت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے مریم نواز کا لاہور میں مسلمی قنون پنجاب کے تنظیمی اجلاس میں خطاب احسان اقبال بولے ہر بار نواز شریف کو نہیں ترقی کی عمل کو روکا گیا اجلاس میں نواز شریف کی 21 اکٹوبر کو وطن واپسی اور استقبال پر مشابرت کی گئی رانہ سناؤلہ نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے مسائل کا واحد حل ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی نے رات گئے تھانہ فیکٹری ایریا شیخ اکورا اور تھانہ شپیق آباد لاہور کا دورہ کیا موبائل چوری اور ڈکیٹی کی 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہونے پر برہم ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا کو فوری طور پرودے سے ہٹانے کا حکم نگران وزیراعلا پنجاب نے سودی کاروبار کرنے والوں کی خلاف ٹریک ڈاؤن کا بھی حکم دے دیا کراچی ائرپورٹ پر ایمیگریشن سسٹم کی تین گھنٹے تک کی بندش آٹھ پروازوں کی مسافروں کا ایمیگریشن ڈیٹا اپلوڈ نہ ہو سکا ای سی ایل اور سٹاپ لس سمیت دیگر فہرستوں میں شامل نام بھی چیک نہ ہو سکے مسافروں سے دستاویزات کی فوٹو کاپیاں لے کر سفر کی اجازت دی گئی کراچی ایمیگریشن سسٹم رات دو بجے سے صبح پانچ بجے تک بند رہا آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی جانب سے وطن واپسی کے لیے حفاظتی زمانت کی درخواست دائے کی جانے کا امکان ہے قانونی ٹیم نے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے مشاورت مکمل کر لی ہے ذرائع کے مطابق حفاظتی زمانت کی درخواست نواز شریف کی واپسی سے دو روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی جلسے کے بعد نواز شریف کے اسلام آباد کی عدالت میں جانے کا بھی امکان ہے تو نواز شریف کی جانب سے وطن واپسی کے لیے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے قانونی ٹیم نے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے مشاورت مکمل کر لی ہے عوام کو مہنگائی اور مہنگے بلوں سے نجات کی زمانت نواز شریف ہیں دہشت گلدی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے مریم نواز کا لاہور میں مسلمی قنون پنجاب کے تنظیمی اجلاس میں خطاب کہا نواز شریف قوم کو متحد کریں گے ایسان اقبال بولے ہر بار نواز شریف کو نہیں ترقی کے عمل کو روکا گیا ہے اجلاس میں نواز شریف کی 21 اکٹوبر کو بطن واپسی اور استقبال پر مشاورت کی گئی رانہ سنولہ نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے مسائل کا واحد حل ہیں خواجہ سعید رفیق اور مریم اورنگ سیب سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا ہے تو عوام کو مہنگائی اور مہنگے بلوں سے نجات کی زمانت نواز شریف ہیں دہشت گلدی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے مریم نواز کا لاہور میں مسلمی قنون پنجاب کے تنظیمی انجلاس میں خطاب کہا کہ نواز شریف قوم کو متحد کریں گے احسان اقبال بولے کہ ہر بار نواز شریف کو نہیں ترقی کے عمل کو روکا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ یکم اکتوبر سے پیٹرولیم محسنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے تک کمی متوقع ہے پیٹرول پندرہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز ہے لائی ڈیزل بارہ اور مٹی کے تیل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے حتمی فیصلہ نگران وزیر آزم کریں گے تو یکم اکتوبر سے پیٹرولیم محسنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے تک کمی متوقع ہے پیٹرول پندرہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز دی گئی ہے